دکھائی دے رہا ہے اور ان کے آگون کو لے کر حالکہ معاتمہ گاندی کی آج جہنتی ہے اس کو لے کر تمام تیاریاں کیے گئی ہیں سرف دھرم پراتنہ سبھا کا یہاں پر آئیوجن کیا گیا ہے چاہے ہندو ہوں چاہے مسلم ہوں یا سکھ ہوں چاہے عیسائی ہوں چاہے بود دھرم ہوں چاہے جہن دھرم ہوں تمام دھرموں کے جو گروہ ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اور آپ سے کچھ دیر میں یہاں پر سرف دھرم پراتنہ کا آئیوجن کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ یہاں پر کچھ بھجن کا بھی آئیوجن کیا گیا ہے بھجن کے لیے یہاں پر کچھ کلاکار موجود ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پرثان منتری نرندر موڈی راج گھاٹ پر پہنچ چکے ہیں اور اب سے کچھ چھنڈ بعد یہاں پر باپو کی جو سمادھی ہے جہاں پر لکھا بھی ہوا ہے مہتمہ گاندی کی سمادھی پر بھی سردھا سمنہ ارپیز کریں گے اور آپ یہ تصویریں ہمارے درسکوں تک سیدھا دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے مہتمہ گاندی کی سمادھی پر جو پہنچنے والے ہیں پرثان منتری نرندر موڈی اور آج سردھرم پراتنہ سباہ کا آئیوجن کیا جائے گا جو وی وی آئی پی لوگ ہیں کچھ وہ بھی یہاں پر پہنچ چکے ہیں کافی لوگوں نے آکے باپو کی سمادھی پر سردھا سمنہ ارپیز کیے ہیں اور اب پرثان منتری نرندر موڈی کچھ چھڑ میں ہی یہاں پر باپو کی سمادھی پر سردھا سمنہ ارپیز کریں گے اور ان کے بعد کچھ دیر بعد راشپتی رامنات کووین بھی یہاں پر پہنچیں گے اور باپو کی سمادھی پر سردھا سمنہ ارپیز کریں گے جی منکل پرثان منتری اس وقت راج گھاٹ پہنچ چکے ہیں سردھر پراتنہ سباہ کا آئوجن کیا جا رہا ہے اور یہاں پر سبھی دھرموں کے اسے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں جو سنت سماج ہیں وہ بھی یہاں پر جو دھارمک لوگ ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اور آج کے سمیمے مہاتمہ گاندھی کا جو درشن تھا وہ سبھی دھرموں کو سبھی کو لے کر ایک ساتھ بھارت کو ایک سوتر میں پیڑنوں کا تھا اور اسی درشن کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس طرح دھرم پراتنہ سباہ کا آئوجن کیا جاتا ہے ایک پرتیق کے طور پر مہاتمہ گاندھی کی شدھانجلی کے طور پر اور جو بھارت کے پردھار منتری نریندر موڈی اس وقت راشت پتا مہاتمہ گاندھی کو شدھانجلی دینے کے لیے راج گھاٹ پر پہنچ چکے ہیں یہ سیدھی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں پرمے درشن کو بتا دے کہ آج گاندھی جہنتی کی کہ 151 میں سر پر گاندھی جی کو یاد کرتے ہوئے پرتیق نریندر موڈی راج گھاٹ پر پہنچ چکے ہیں سیدھے اس وقت وہ جا رہے ہیں اور مہاتمہ گاندھی کو شدھا سومن ارپیت کر رہے ہیں گاندھی جی کے وقتتو گاندھی جی کے کرتتو کو شت شت نمن گاندھی جی کے وچاروں کو نمن گاندھی جی کے درشن کو نمن گاندھی جی کی سوچ کو نمن گاندھی جی کے وچار کو نمن گاندھی جی کے معنیتاؤں کو نمن گاندھی جی کی نیتی دیت کو نمن پردھان منتفی نرین دربوندی کی اگوائی میں آج پورا دیش بلکی یوں کہیں کہ پورا وش مہاتمہ گاندھی کو یاد کر رہا ہے ان کے وچاروں کو یاد کر رہا ہے جس طرح سے انہوں نہ صرف انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑی نہ صرف یہ درشن بیا کہ اہنسہ اور سبت کے ذریعے کس طرح سے کس طرح سے جیت حاصل کی جا سکتی ہے کس طرح سے وجہ پت پر آگے بہا جا سکتا ہے یہ درشن انہوں نے مہاتمہ گاندھی نے پورے دنیا کو دیا بلکی پورے نہ صرف یہ درشن دیا بلکی یہ بھی بتایا کہ اپنے جیون میں کس طرح سے سوچیتا کس طرح سے آدرش کو پرتیپادت کیا جائے اور سردھر پراتنا صبح اس وقت چل رہی ہے ہمارے درشن کس کو سن سکتے ہیں تیرے نگروں کو سمرتی دے ستی ہی تیری شکتی کا ادھی پتھ سبھی وسطوں پر ہے پیتہ پتھر اور پفتر آتما کے نام پر آمین سند مطھی دھوارا کوشید ہمارے پربو عیسیٰ مسیح کا پفتر سو سماشار دنی ہے وہ جو اپنے کو دین ہین سمجھتے ہیں سورگ راج انہی کا ہے دنی ہے وہ جو نمبر ہے انہیں پردکھیات دیش پرابت ہوگا دنی ہے وہ جو شو کرتے ہیں انہیں سوانتونا ملے گی دنی ہے وہ جو دھارمگدھا کے بھوکے اور پیاس سے ہیں وہ ترپت کیے جائیں گے دنی ہے وہ جو دیا لوں ہے انہیں پر دیا کی جائے گی دنی ہے وہ جن کا حردہ نرمل ہے وہ ایشور کے درشن کریں گے دنی ہے وہ جو میل کراتے ہیں وہ ایشور کے پتر کہلائیں گے دنی ہے وہ جو دھارمگدھا کے خارن اتیا جار سہتے ہیں سورگ راج انہی کا ہے تم پرتوی کے نمک ہو ایدھی نمک بھی کھا پڑ جائے تو وہ کس سے نمکین کیا جائے گا وہ کسی کام کا نہیں رہ جاتا وہ بھاگر بھیکھا اور منشیوں کے پیروں تلے رو تھا جاتا ہے تم سنسار کی جو دی ہو پہاڑ پر بسا ہوا نگر چپ نہیں سکتا لوگ دیبک جلا کر پیمانے کے نیچے نہیں بھلکی دیوٹ پر رکھتے ہیں جہاں سے وہ کھر کے ساتھ